اے راہ حق کی شہید وفا کی تصویروں شہید راشد مناز 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے ان کا تعلق منحاس قبیلے سے تھا قیام پاکستان کے بعد امکہ خاندان وہاں سے ہجرت کر کے سیالکورٹ کے قریب رہائش پذیب تھا راشد مناز کا ابتدائی بچپن لاہور میں گزرا بعد میں وہ راولپنڈی شفٹ ہو گئے انہوں نے ابتدائی تعلیم سینٹ میری کے کیمری سکول راولپنڈی سے حاصل کی تھی انہوں نے سینٹ میری میں سونہ سال کی عمر میں اپنی او لیولز مکمل کی انہوں نے کراچی میں گرین ووڈ سیکنری سکول میں بھی تعلیم حاصل کی اور پھر کراچی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی جہاں انہوں نے فوجی تاریخ اور ہوائی بازی کی تعلیم حاصل کی راشد مناز ہوائی بازی کی تاریخ اور ٹیکنالوجی سے دلچسپی رکھتے تھے وہ مختلف موڈل کے ہوائی جہاز اور جٹ تیارے جمع کرتے تھے انہیں انیس سو اکتر میں پاکستان ائر فورس میں پائلٹ کی حیثیت سے کمیشن دیا گیا تھا بیس اگس انیس سو اکتر کو پائلٹ آفیسر راشد مناز کو معمول کی ترقیب کی پرواز پر ٹیک آف کرنا تھا جب ان کے انسٹرکٹر پائلٹ نے اسے اقوی کوکپٹ سے مجبور کیا اور کنٹرول سنبھال کر ہوائی جہاز کو اتار لیا جب راشد مناز کو معلوم ہوا کہ وہ مفرور پائلٹ ہندوستان کی طرف جا رہا ہے تو اس نے تیارے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا کرنے سے کاثر رہے یہ جانتے ہوئے کہ اس کی موت یقینی ہے انہوں نے کنٹرول کو نقصان پہنچایا اور تیارے کو سرحد سے 32 میل مختلف حاصلے پر گرانے پر مجبور کر دیا اور جامشہ عدد نوش پائی ان کی وفات کے بعد مناز کو قومی ہیرو کی حیثیت سے عزاز حاصل ہوا ان کو بعض ازان پاکستان کے سب سے بڑے فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا گیا اور یہ ایوارڈ جیتنے والے سب سے کم عمر شخص اور پاکستان فضائیہ کے واحد رکن تھے ان کی یاد میں کامرہ میں واقع پاک فضائیہ کے اڈے کا نام پی اے ایف بیس منحاس رکھ دیا گیا جسے اکثر منحاس کامرہ کہا جاتا ہے کراچی میں انہیں ایک اہم سڑک راشد منحاس روڈ کے نام سے منصوب کیا گیا دسمبر 2003 میں پاکستان پوسٹ کے ذریعے ان کی تصویر پر مشتمل دو روپیے ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا تھا